وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا اررحیق المختوم جسے شاہ فیصل عباد دیا گیا تھا سیرت کے اوپر وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے صفی و رمان مبارک پوری رحمہ اللہ تقریباً پندرہ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹو تھوزنڈ سیمن کے انہوں نے انہوں نے عربی میں نبیل اسلام کی سیرت پر کتاب لکھی جسے شاہ فیصل عباد دیا گیا اس کتاب کو کتنے بڑے وہ عالم دین ہیں انہوں نے ابن حجر اسکلانی کی کتاب بلوغ المرام جو آپ سمجھ لیں ایک فقی احکام و مسائل کے اوپر جل کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے اردو تجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ نے فقی اسلام سیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اس کتاب کو مزا آ جائے گا آپ کو انہوں نے یعنی فرقوں سے بالاتر ہو کر ابن حجر اسکلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کی ہیں تو اس کی شرع لکھی اہل ادیس عالم نے بلوغ المرام کی شرع جو عرب ملکوں میں بقیدہ پڑھائی جاتی ہے وہ شرع وہ عربی میں لکھی تھی اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی سبی ارمان مبارک کر رہی رہی محلو تو اب بابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چپٹر ہے کہ جو اہل بغاہ ہیں جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حکمان نے کیسے ڈیل کر رہے ہیں اور اس میں وہ ادیس مسلم کے لے کے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جہالیت کی موت مر گئے اور ان کی بدقسمتی وہ پھر ادیس اس میں وہ بھی لے آیا ہے کہ امار کوئی باہی جماعت قتل کرے گی یہ اعلی ادیس بھی لے آیا ہے اس میں اب وہ یہ جب ادیس لے کے ہیں تو صفیو رمان مبارک پوری اہل ادیس عالم انہوں نے اس کی شرعہ میں عربی میں لکھا ہے کہ حضرت امار بن یاسر کو حضرت مابیہ رضی اللہ تعالی کی فوج نے شہید کیا تھا اور حضرت مابیہ جو رہے وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے ہاں بابیو اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم جو حدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا تمہارے اب سفیو رمان مبارک پوری نے جس نے رہیکل مختوم لکھی ہے اس نے برغل برام کی شرعہ میں خارجی کا لفظ حضرت مابیہ کے لیے بھی استعمال کیا اور بالکل ٹھیک استعمال کیا ہے کیونکہ وہ مابیہ وقت سے خروج کیا ہے انہوں نے تو اب خارجی کا جواب بھی مل گیا اور یہ دار اسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی اردو میں بھی شائع کی لیکن دون امریکیہ کی وابیوں نے اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ بات میں ایک ناصبی وابی ہے شادل اکسری یہ وہی انسانیت سے گراما انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا عساق صاحب پہ کفر کا خطوہ لگایا تھا ان کی زندگی میں جورت نہیں تھی سامنے بیٹھ سک ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ضریع ہوا تو اس نے نا وہ اس شرعہ کا ترجمہ کی ہے اور اتنا بیمان شخص آئی ہے کہ صفیر رمان مبارک پوری نے حضرت مابیہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی کا لفظ بھی استعمال کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت مابیہ کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں باطل تعویل کی اور پھر انہوں نے وہ بھی لکھا کہ پھر عمر بن آس نے کہا ایک ربایت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ ساتھ لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا یہ والی بات بھی لکھی صفیر رمان مبارک پوری نے لیکن اس ناس میں جو ارشاد اللہ کسری ہے فیصلہ باد میں یہ بیٹھا ہوا میں تو اسے ایک بوڑا شیطان اب کہتا ہوں کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں جو مشورے دیتے مشیر صحیح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامیں کیوں ہیں حضرت علی بقر عمر عسوہان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی آپ ہر وقت برسرے پیکار رہتے انہوں نے یہی جواب روایا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے اب ہمارے مشیر تم تمہارے جیسے ہمارے مشیر ہیں ہم ان کے مشیر تھے لیکن بعد میں دیکھنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورے بھی سعیدی ہے ان کا مشورہ نہ ماننے باروں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا بات مانتے رہے ایک آج کی حضرت علی کی بات مان لیتا بیٹے کی بات مان لیتا لیکن میمنا محسرہ عشتر نقی جیسے زبان درازی کرتا ہے یہ خبیص انسان اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اس نے عضرت علی کے بارے میں بکواس کی ہے جھوٹ بولیں ان کی طرف خلط باتیں منصوب کی ہیں تو اس ضلیل انسان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نے بالکل اُلٹ باد لکھ دی اس نے کہا نہ حضرت مابیہ باغی تھے اور نہ حضرت مابیہ کی فوج نے ان کو قتل کیا تو حضرت تلی کے فوجیوں نے قتل کیا جو کہ خارجی تھے اس نے یہ لکھ دیا یہ اتنا بڑا خائن ہے میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا لعنت اللہیر القادمی جھوٹو پہ اللہ کی لعنت اور یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا وہان تم تعلمون تم جانتے تو ہو تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا تو یہ سوابی شادل اکسری اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی دون امری پتا چلے یہ کتنا بیمان ہے یہ علماء یہود کی طرح ہے اس نے قرآن و سنت کو بدلیا اس نے اپنے ابے سبی رومان مبارک پوری کی لکھیویں شرعہ کا ترجمہ بدل دیا اگر یہ پھر واقعی انسان تھا نا انسانیوں سے گراوا نہیں تھا تو سبی رومان مبارک پوری کو بھی کہتا نا کہ وہ حضرت معاویہ کو خارجی اور باگی کہہ کے رافضی ہو گیا انہیں نہیں کہہ سکتے وہ تو بہت بڑا عالم ہے اس کی تو حقاب ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آدھی آدھی دیسے بیان کرتا ہے بیان کرتا ہے جی حضرت علی نے کہا مصنف اپرمی شعبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ معاویہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگلی بات ہی بیان کرتا کہ پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا یہ کھا گیا بیچ میں سے یعنی حضرت علی نے جنگ سفین کا سارا مبال حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے والوں پہ نہیں بلکہ حضرت معاویہ میں ڈالا کہ وہ سرگنا تھا یہ اللہ کی برگاہ میں اس کو میں پکڑوں گا یہ اس نے کھا دیا بیچ میں سے تو یہ مجھے اس پر غصائص لی بھی ہے اس نے ہمارے استاد مولانی ساکھ صاحب کے اپر جھوٹے الزمان لگائے اور مجھے تو انداز یہ حضرت علی پہ جھوٹ بانتا ہے یہ اپنے علماء پہ جھوٹ بانتا ہے اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکیس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ابھی تک تو یہ روتے تھے کہ بریلوی اور جوبندی ترجمہیں چینز کرتے ہیں واعبیوں تم لوگ بھی چینز کرتے ہو اور بھی تمہاری بہت بہیمانیاں میں نے نوٹ کی نہیں ہے تو اب یہ بھی ان کے فرقے کی بہت ہے المسترل الحاکم کی حدیث یہ بہت اچھا کیا ہے پہلے تو بخاری کی ٹو ایٹ ون ٹو میں تھا باغی اور دوزک کی طرح بلانے والی جماعت اب ایک اس میں لفظ اور اینڈ ہو گیا ہے خارجی اور خود ان کا جو بڑے بزرگ ہیں مشترکہ انڈیا پاکستان کے جنہوں نے آٹھ جلدوں میں شرعہ بخاری لکھی ہے سید دود راز رحمہ اللہ عبابیوں کے انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ باغی اور خارجی لوگ ہیں اور باغی کی ترم انہوں نے شرعہ صحیح بخاری میں اصحاب جمل کے لیے بھی استعمال کی اصحاب سفین کے لیے بھی استعمال کی اور خارجیوں کے لیے بھی استعمال کی اور قتل امار کا بھی ہونے کہا کہ حضرت امار کو قتل کرنے والے یہ بنو میہ پارٹی تھی جو جنگ سفین میں وہ شہید ہوئے اور سب سے بڑی دونمری دیکھیں علماء یہود والینوں نے کی کہ یہودی حضرت عبرہیم کو یہودی کہتے تھے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو پہلے تھا ان ظالموں نے کہا دیا کہ وہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا وہ خارجی نوبان میں آیا ہے حضرت امار تو جنگ سفین میں شہید ہوئے تھے اور یہ میں ایک پوائنٹ کلیر کر دوں مجھے بائی چانس اللہ تعالی نے بھی نوبان میں ڈال دیا بڑے عرصے سے ہمارے بعض سٹوڈنٹ اتراز کر رہے تھے کہ علی بھائی نے ایک ویڈیو میں کہا کہ سب سے پہلے حضرت امار کا سر کاٹ کر امیر شام کے سامنے لائے گیا ایک اور روایت میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت زبیر کو قتل کر کے ان کا سر بھی ابن جھرموز جو بعد میں خارجی بن گیا وہ حضرت علی کے پاس لے کے آیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو علی بھائی نے کوئی جھوڑ بول دیا کیونکہ جنگ جمل تو پہلے ہوئی تھی جنگ سفین بعد میں ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حضرت علی کے سامنے حضرت زبیر کا سن لائے گیا تھا ایسا نہیں ہے یہ حدیث جو ہے کہ مسند عامد میں ہے المستدرلی الحاکم میں ہے وہ سر لے کر آیا تھا لیکن حضرت علی نے اسے اپنے پاس انٹر نہیں ہونے دیا آپ نے اسے دروازے سے واپس کر دیا یہ کہہ کے صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جھرموز کو میری طرح سے یہ وید سنا دو کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ہواری ہے اور میرا ہواری زبیر ابن عوام ہے یہ اتنا حصہ تو جہمہ ترمزی میں مسند عامد اور حاکم میں آگے الفاظ ہیں انہوں نے پھر حضرت علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو ابنی طرف سے کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے یہ سنا تھا یہ جہنم کی بشارت نبی الاسلام نے نہیں دی تھی حضرت زبیر کے قاتل کو حضرت علی نے کہا کہ میں دمان کرتا ہوں یہ جہنمی شخص ہے اور وہ واقعی بعد میں حضرت علی کی قرامت ہوئی وہ خارجی ہو گیا لیکن وہ سار حضرت علی کے سامنے نہیں پہنچا تھا وہ دروازے میں تھا اس نے اجازت مانگی تھی تو حضرت علی نے وہی سنا کے اسے بھگا دیا باز لہذا سار جو پیش کیا گیا پہلی دفعہ وہ ہمارے انہیں یاسر کہی ہے جو حضرت مابیہ کے سامنے اور ابوالغادیہ نے اس کے لیے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کچھ دیا جا اور ایک اور مند نے بھی لانچ میں آگے کہتی یہ بھی لوگ کہتے ہیں اور بھئی وہ پیسے کھانے کے چکر میں جھگڑا ہوا تھا دوسرے نے کہا میں نے ابوالغادیہ خود مانتے ہیں ان سے قتل ہوا ہے صحابہ شجرم میں سے تھے ابوالغادیہ ان سے قتل ہوا ہے اور تمہارے سب کے بڑا جو عبے ہیں حضرت شیخ نازدین البانی مہدیس آزم سعودیہ جو البانیاں سے تھے انہوں نے یہ ساری کی ساری حدیثیں جمع کر کے پوری بیسیں کی ہوئی ہیں حدیث حب کیوں پر لادہ سے ان کا موقف تو بہت سخت ہے اس حوالے سے الحمدللہ آج یہ اس سوال کی برکت سے اگرچہ میں لائف سیشن میں اس طرح کی کوششن نہیں لیتا ہوں لیکن وہ تانہ تازہ یہ زخم تانہ تھا مجھے تین چار دن پہلے ہم ہمارے بھائی ہیں کاشف نیر بھائی انہوں نے مجھے یہ جب بھیجی ہے تو مجھے تو پاؤں سے آگ لگی اور سر سے نگلی کہ یار یہ اتنا بھئیمان شخص ہے ارشاد اللہ کسری کہ اس نے اپنے مابی علی مصبی رمان مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی تھی ان کی بنوغ المرام کی شرعہ میں سے حضرت مابیہ کے لیے انہوں نے خارجیت اور باغی کا لفظ تھا وہ کٹ کے حضرت علی کے موجیوں پر ڈال دیا تیرہ عشر شزید ہو اور اس کے باوچ دات کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جانسار خلقہ راشدین آہل البیت اصحابِ بدر اصحابِ عہد کے ساتھ ہو اشرا مبشرا کے ساتھ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین وعیم السلام اجمعین صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلال محمد واصحابِ محمد وازواجِ محمد وامتِ محمد اجمعین الہیوم الدین آمین